اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات الحی القیوم کا ذکر ہے یہ بھی بہت زبردست صفات ہیں اور ان میں اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم عاظم ہے جس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جب حالات بہت تن تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اسماں کو پکار کر دعا کی تھی یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث حضرت انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا یا بدی السماوات یا حیو یا قیوم انی اسعلوکا اے آسمان کو ادم سے وجود ملانے والے اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یعنی میں تجھ سے مانتا ہوں اپنی ضرورت کی چیز تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیجئے جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارے اور پھر دعا مانگیں قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ آلہ اللہین سے اپنی کرسی پر نظر فرمائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیر دیں گے یعنی کرسی کے اردگیت کیا ہوں گے نور کے ممبر نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے نور کے ممبروں پر پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے صدیق اور شہدہ آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے اس کے ساتھ شہدہ اور صدیق بھی چڑھیں گے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اپنے بندوں سے جس طرح ملاقات کریں گے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے صحیح الترغیب والترغیب کی حدیث ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ اور وہ بلند ہے بہت عظیم ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانتے ہوئے خصوصاً تسبیح کرنی چاہئے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِيمِ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعایں قبول ہو تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیجئے جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارے اور پھر دعا مانگیں يَا حَيُّ يَا قَيُّم بِرَحْمَتِكَ اسْتَغِيث يَا حَيُّ يَا قَيُّم بِرَحْمَتِكَ اسْتَغِيث يَا حَيُّ يَا قَيُّم بِرَحْمَتِكَ اسْتَغِيث سبحانك اللہم وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا إِنْتَ أَسْتَغْطِرُكَ وَأَطُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ